وائز نمہ باب ان سب باتوں پر میں نے دل سے غور کیا اور سب حال کی تفتیش کی اور معلوم ہوا کہ سادق اور دانشمند اور ان کے کام خدا کے ہاتھ میں ہیں سب کچھ انسان کے سامنے ہے لیکن وہ نہ محبت جانتا ہے نہ عداوت سب کچھ سب پر یقصہ گزرتا ہے سادق اور شریر پر نیکوکار اور پاک اور ناپاک پر اُس پر جو قربانی گزرانتا ہے اور اُس پر جو قربانی نہیں گزرانتا ایک ہی حادثہ واقعہ ہوتا ہے جیسا نیکوکار ہے ویسا ہی گنہگار ہے جیسا وہ جو قسم کھاتا ہے ویسا ہی وہ جو قسم سے ڈرتا ہے سب چیزوں میں جو دنیا میں ہوتی ہیں ایک زبونی یہ ہے کہ ایک ہی حادثہ سب پر گزرتا ہے ہاں بنی آدم کا دل بھی شرارت سے بھرا ہے اور جب تک وہ جیتے ہیں ہماکت اُن کے دل میں رہتی ہے اور اس کے بعد مردوں میں شامل ہوتے ہیں چونکہ جو زندوں کے ساتھ ہے اُس کے لیے امید ہے اس لیے وہ زندہ کتہ مردہ شیر سے برابر ہے کیونکہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے پر مردے کچھ بھی نہیں جانتے اور اُن کے لیے اور کچھ عجر نہیں کیونکہ اُن کی یاد جاتی رہی ہے اب اُن کی محبت اور ادعوت و حسد سب نیست ہو گئے اور تابد اُن سب کاموں میں جو دنیا میں کیے جاتے ہیں اُن کا کوئی حصہ بخرا نہیں اپنی راہ چلا جا خوشی سے اپنی روٹی کھا اور خوش دلی سے اپنی میں پی کیونکہ خدا تیرے امال کو قبول کر چکا ہے تیرا لباس ہمیشہ سفید ہو اور تیرا سر چکناہٹ سے خالی نہ رہے اپنی بطالت کی زندگی کے سب دن جو اس نے دنیا میں تجھے بخشی ہے ہاں اپنی بطالت کے سب دن اس بیوی کے ساتھ جو تیری پیاری ہے ایش کر لے کہ اس زندگی میں اور تیری اس محنت کے دوران میں جو تُو نے دنیا میں کی تیرا یہی بخرا ہے جو کام تیرا ہاتھ کرنے کو پائے اسے مقدور بھر کر کیونکہ پاتال میں جہاں تُو جاتا ہے نہ کام ہے نہ منصوبہ نہ علم نہ حکمت پھر میں نے توجہ کی اور دیکھا کہ دنیا میں نہ تو دوڑ میں تیز رفتار کو سبکت ہے نہ جنگ میں زوراور کو فتح اور نہ روٹی دانشمند کو ملتی ہے نہ دولتمندوں کو اور نہ عزت اہل خرد کو بلکہ ان سب کے لیے وقت اور حادثہ ہے کیونکہ انسان اپنا وقت بھی نہیں پہچانتا جس طرح مچھلیاں جو مصیبت کے جال میں گرفتار ہوتی ہیں اور جس طرح چڑیاں پھندے میں پھسائی جاتی ہیں اسی طرح بنی آدم بھی بد بختی میں جب اچانک ان پر آ پڑتی ہے پھس جاتے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا میں حکمت ہے اور یہ مجھے بڑی چیز معلوم ہوئی ایک چھوٹا سا شہر تھا اور اس میں تھوڑے سے لوگ تھے اس پر ایک بڑا بادشاہ چاڑ آیا اور اس کا محاصرہ کیا اور اس کے مقابل بڑے بڑے دمدے باندھے مگر اس شہر میں ایک کنگال دانشور مرد پایا گیا اور اس نے اپنی حکمت سے اس شہر کو بچا لیا تو بھی کسی شخص نے اس مسکین مرد کو یاد نہ کیا تب میں نے کہا کہ حکمت زور سے بہتر ہے تو بھی مسکین کی حکمت کی تہکیہ ہوتی ہے اور اس کی باتیں سنی نہیں جاتی دانشوروں کی باتیں جو آہستگی سے کہی جاتی ہیں اہمکوں کے سردار کے شور سے زیادہ سنی جاتی ہیں حکمت لڑائی کے ہتھیاروں سے بہتر ہے لیکن ایک گنہگار بہت سی نیکی کو برباد کر دیتا ہے